میں نے کہا نہیں رہے گا میں اس کا پانچ منٹ میں اس کے اداز کیا اس کو کہا اٹھ کے جا گھوم کے آو وہ گھوم کے آیا جب میں نے کہا سانس چلا ہوتے ہیں کہ نہیں تکلیف ہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا اور دور لگا ہوتے ہیں دور لگائی کہہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں اسلام علیکم ناظرین جنون نیوز نیٹرک کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوض بلال انساری ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والا ہے اور بہت زیادہ انٹریسٹنگ بھی ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو سخص موجود ہیں ان کا نام حکیم رشید احمد ہے ناظرین ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے بہت زیادہ انہوں نے اچھی باتیں بتائی ہیں ہمیں قد لمبا کرنے کا طریقہ بتایا آج ناظرین ہم ان سے یہ گفت کو کریں گے کہ جو اکثر دل کے وال لوگوں کے ٹیرے ہو جاتے ہیں ان کو سٹنڈلوانے پر جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مردوں کو زیادہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور عورتوں کو کم آج اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ مردوں کو ہنڈر پرسن کے طور پر یہ سٹنڈلوانے پرتے ہیں اور عورتوں کو کم آئی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں جی اسلام علیکم کیا آلہ حکیم صاحب خیریہ سے ہیں اللہ کا شکرہ دعائیں آپ کی اچھا حکیم صاحب مجھے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ مردوں میں جو سٹنڈ ڈلتے ہیں جو وال ٹیرے ہو جاتے ہیں پہلے تو اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں ٹیرے ہو جاتے ہیں یہ وال ٹیرے ہوتے ہیں اس کی مین وجہ ہے ناف اس کے مطابق میں میری مویی یورو پر کافی چل رہی ہیں جی لوگوں میں نے بتا بھی تھی کہ ناف چاک کریں خود ہی طریقہ خود ہی طریقہ خلق کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ علم اچھادوں سے سکھا گروہوں سے سکھا انڈیا سے سکھا یوگا سکھا حکمت سکھی اور مجھے قدردی طور پر علم لدنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ سوال جب ہو رہے ہیں یہاں سے چار دن پہلے میرے سوئے جہن میں آیا ہے کہ اس بات کو بتاؤ لوگوں کو آج یہ آگئے تو میں نے کہا چلو ان سے پروگرام کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ناف پڑتی ہے ناف گھوم جاتی ہے دائیں یا بائیں جل کے وال ہے ٹیڑے ہونا یہ تو میں قرآن پاک میں چودہ پندہ سال پہلے قرآن پاک میں ایک آیت ہے اے اللہ میرے جل کو سیدھا رکھ بعد اس کے مجھے حضایت دے مجھے حضایت پہلے دے جل کے والے ہم ٹیڑے نہ ہوں یہ تو حضایت کو بتا دیا ٹیڑے ہوں گے اب ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سباب ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خدا کرتا ہے سباب جو اب انسان ہی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والوں میں اب جب انسان کند پدا کھاتا ہے سفیہ دیٹا کلچے نان پوریاں مزاری گرم چیزیں اٹھے لگا کے بیٹھے میں شوال ماں برگر یہ وہ گھی بھی اس میں پتہ انگردے کا پڑتا ہے یا کتوں کا پڑتا چربی کوئی گھی ڈالڈا نہیں ڈالتا میں نے خود دیکھا ہے یہ کھانے سے دیوہلا مید آف سٹ ہو جاتا ہے آپ ترن نہیں آتی ہے جب آپ ترن ہوتی ہے تو وہ بھر جیس کو عرب مرد کو اوپر کی سیٹ پہ افیکٹ کرتا ہے سینے کی طرف سفف مرد کو کرتی ہے مرد کو اوپر کی طرف افیکٹ کرتی ہے اس کا میدہ جو ہے وہ ترن ہو جاتا ہے اس کا دل کے بعد ترن ہو جاتا ہے وہ کھانے پہ لیے کے اثر ہو جاتا ہے جسم اس کا جو ہے وہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے وہ نب وہ سوچتا ہے میں مرا ہ hab Chris ڈاکٹر اس کے داکھور پر خرچ کروا کے بھی اس کا ادائی نہیں کر پاتے کیونکہ ڈاکٹر ناف کو نہیں مانتے مان گئے ہیں مگر نہیں یقین کرتے یعنی کہ بہت حد تک مگر عورتوں کے لیے یہ بیٹا کہ ناف عورتوں کو بھی پڑھتی ہے یہ پہلی بات یاد رکھیں جو مجھے دنی کے لیے ملوں ہوا ناف تو پڑھتی ہے عورتوں کو بے شک اس میں کوئی شک نہیں مگر عورتوں کو یہ نقصان جو دیتی ہے ناف سے نیچے دیتی ہے ناف سے اوپر کبھی سنا پتے کہ عورت کو سٹینڈ پڑھا میں سے نہیں سنا مگر میں نے کاریولوجی پہ جا کے جب تحقیق کی پتا کیا ڈاکٹروں سے تلقہ سے انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں تو مردوں کو اگر ہم سو مردوں کو سٹینڈ ڈالتے ہیں تو اس سے چودہ پرسنٹ عورتیں ہوتی ہیں صرف اس سے زیادہ ایسے نہیں ہیں تو میں ان سے پوچھا سلی ہوئی اور لوگوں سے بھی پوچھا افتادوں سے پوچھا تو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ ہے اب جن میری بہنوں کو یہ مسئلہ ہے اس کے وہ بھی ناف ہے اور جن کے وار ٹیڑے ان کے ناف ہے میرے پاس چار یا پانچ مریض ایسے ہیں جس میں سے ایک سید صاحب ہیں سید بادشاہ وہ اکسائز میں ہیں وہ سید بہادر شاہ رحمان پورے رہے رہتے ہیں ان کو کارڈیولوجی والوں نے کہا کہ آپ کو سٹینڈ ڈالے گا وہ میرے پاس آ گیا کہ نے کہا جی مجھے سٹینڈ ڈال تین داخل میں مانگ لے میں نے کہا نہیں ڈالے گا میں اس کا پانچ منٹ میں اس کے علاج کیا اس کو کہا اٹھ کے جا گھوم کے ہو وہ گھوم کے آیا جب میں نے کہا سانس چلا ہے اس نے کہا نہیں کہ تکلیف ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا اور دور لگا دور لگائی کہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں آج اس کو چار سال ہو گئے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے اسے کوئی سٹینڈ ڈال رہایا تین لاکھ بھی اس کا بچ گیا اور اس کا فائدہ بھی ہو گیا اور چیز فال بھی نہیں جی ناظرین یہ ایسی بیماری ہے جن کا جن کا علاج ڈاکٹرز کے پاس تو بہت کم ہے ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور چیز کا کرتے ہیں اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہمیں جو اکثر ناف پر جاتی ہے جس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس تو نہیں ہے لیکن حکیم صاحب نے ان کا علاج کر دیا ہے کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ ناف نکال دی جائے تو وال سیدھے ہو جاتے ہیں ملکل ڈاکٹرز جو ہیں لاکھ روپیہ مانگ لیتے ہیں مریضوں سے یہ بہت زیادہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارا پروگرام ایسی بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بات یا انگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی یہ سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ موجی اور میری ٹیم کو دیں اجازت اللہ حافظ